ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور وہ غریب صحابی تھے وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور غربت بہت زیادہ تھی تنگ دستی تھی وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے وہ آئے مسجد نبوی شریف میں لیکن معاملہ ایسا تھا کہ اثر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو جانے کا مقاینی ملا اور یہ کہتے ہیں میرے ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کہ میں اپنا مددہ رکھوں مغرب کی ازان ہو گئی مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جلسہ ہوا لیکن پھر صحابہ گھیر لی ہے یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا دور کھڑا رہا عشاء ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے یہ صحابہ ہی کہتے ہیں آخیر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کرلوں یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگیا آگیا چل رہے ہیں دروازے کے قریب پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما ہے اللہ تیری غریبی اور تنگدستی کو دور فرما ہے ملی وہ مراد بھی جو کہت نہ سکا لب سے میرے سکوت پر بھی میرے شہاں کی نظر گئی عزیزان اگرامی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لئے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں جنگ تبوک کے موقع پر جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینہ سے تقریباً نو سو کلومٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں سب نکلے تین صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں اس میں حضرتِ قعب بن مالک رضی اللہ تعالی جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے میں صحابہ کو تمثیل یا تشبیح نہیں دے رہا لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا صبح ہوئی صحابہ کی صفے لگی نکلنے کا وقت آ گیا انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے جلدی سے جا کر کے مل لوں گا وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے اس طرح تین صحابہ مدینے میں رہ گئے ہیں اور جنگِ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس تشریف لے گئے جب جنگ کا ختم ہوئی وہاں سے واپسی ہوئی آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کو طلب کیا اب ان کی باتیں سنیں حضرتِ قعب بن مالک ہیں اس میں یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور حضور کی عادتِ کریمہ تھی سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس نہ آنے کی کوئی وجہ تھی اب اس صحابی کی بات سنیں کہتے ہیں میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا بچے بیمار تھے جائداد کا مسئلہ تھا کچھ تو کہہ دیتا حضرتِ قعب کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں ان کے میں کچھ بہانہ کر لے جاتا لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں عذر تو کچھ نہیں تھا سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا تینوں کا یہی معاملہ تھا بہرحال یہ معاملہ الگ ہے کسی دوسرے وقت عرض کروں یہ لمبی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکارٹ کیا چالیس دن تک پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کی توبہ قبول ہوئی پھر ان کو ماف کیا گیا لیکن مجھے اس سے بیان یہی کرنا تھا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو بہانہ کر لیتے لیکن ان کے پاس کیا بہانہ کریں جو دلوں کی بھی جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ملہ کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی وہ صحابہ کہتے ہیں میرے دل کی حالات وہ جانتے تھے اس لئے میں بہانہ نہیں کر سکا عزیزہ نگرہ میں اوقار ایک دو نہیں کئی باتیں اس بات کی شاہد ہیں اور دلیل ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں اب مجھے یہ بتائیں نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ عربیق لفظ ہے یہ نبی عربیق ورڈ ہے اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا غیب کی خبر دینے والا اس کا ڈپینشنی یہ ہے اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزوں جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں زمینوں کا علم آسمانوں کا علم تمہارے نصب کا علم تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہ سب غیب میں آتی ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا خبر دے دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے ہیں عزیزانِ گرامی وقار رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غیب رکھتے تھے کتنا نہیں ایک الگ ٹاپک ہے میں آپ کو اس مسئلے کو نہائیت ہی اخلاق کے ساتھ تمیز کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں بتاؤں گا اس لئے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی جوش میں اور جذبے میں ادھر سے ادھر چلا جائے لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا علمِ غیب کا انکار کہاں سے آیا کیوں ہوا اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعتِ دوبن جن کے بعض علماء نے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ علمِ غیب کا انکار کی ان کی کتابوں میں موجود ہے اب یہی سے یہ مسئلہ نکلا ان کے اس مضعومہ باطل عقیدے کے اوپر امامِ اہلِ سنت فاضلِ بھرے لیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ جس میں تقریباً دو سو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضورِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم تھا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا سب کا علم تھا اب اگر حضورِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمِ غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کس نے بتایا کہ انسانِ اول کون تھا دنیا میں سب سے پہلے کون آیا یہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام ہے وہ سب سے پہلے نبی تھے سب سے پہلے رسول تھے اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا آدم علیہ السلام جنت میں رہے جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے ان کی پیدائش کے معاملات ان کے دنیا میں آنے کے معاملات پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ساڑھے نو سو سال اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے کس نے خبر کیا کون بتایا آپ کو سب کا نکتہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے تو میرے عزیزو جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں اس کی خبر رکھتے ہیں اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے ہے یا نہیں اگر انکار کروگے تو اسلام سے نکل جاؤ گے قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے نشانیاں کیا کیا ہیں یہ سب چیزیں بتائی گئیں یاجوج ماجوج آئیں گے دجال نکلے گا سورت پچھن سے نکلے گا دعوت الارض آئے گا یہ بڑے بڑی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے امام مہدی کا ظہور ہوگا یہ بڑی بڑی نشانیاں اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھوکا جائے گا یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے فرشتے ہیں اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی اور اس کے بعد پھیلتی جائے گی نہائیت تیز ہو جائے گی اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا پھر سورہ چاند ٹکرا دیے جائیں گے تارے پھٹ جائیں گے زمین اڑا دی جائے گی پہاڑ روح کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا قیامت آئے گی اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو یہ کون بتایا ہے اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھوکا جائے گا کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے ہیں ہر چیز سے باخبر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم غیب کتنا تھا کتنا نہیں تھا اب اس پر آتے ہم اس لیے کہ بعض علماء ان سے ہمارا بھی ڈسکس ہوا انہوں نے کہا کہ آپ خامخہ وہابی اور دیوبندی جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں ہم کبھی انکار نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا پورا علم غیب ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے بعض عبطہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا پورا علم غیب نہیں تھا ہم پورے علم ہم حضور کے تھوڑے سے علم غیب کا انکار نہیں کرتے ہاں تھا رسول کو لیکن پورا نہیں تھا ہر چیز کا میں نے کہا اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا بعض مقامات پر حضور نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں بہت سارے ایسے مقامات ہیں واقعہ ہو گیا حضور کو اس کی خبر نہیں رہی اس کا مطلب ہے حضور کو پورے علم غیب کہا پورا علم غیب نہیں تھا تھوڑا سو تتو تھا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں میرے عزیز و جواب صرف اتنا ہی ہے کہ چلو میاں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں ہم یہ لکھتے ہیں کہ حضور کا کیا کیا علم غیب تھا اور آپ یہ لکھو کہ حضور کو کس کس چیز کا نہیں تھا مبارک ہو تمہیں تم حضور کے علم غیب کی نفی پر لکھتے جاؤ اور ہم حضور کے علم غیب کے اس بات پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کن کن چیزوں کی خبر تھی اور تم کن کن چیزوں کی نہیں تھی اس پہ لکھو اور اس کے بعد ماتم کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی کونین کا نقص نکالنے پر پوری زندگی لگا دی حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے تمہیں ڈیوٹی لگ گئی تم اس چیز پر تیار ہو گئے عزیز دانگرامی وخار پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو یہ انصاف کرے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا کتنا تھا کیا تم ربی کے زمانے میں ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کچھ پوچھا ہے اس بارے میں چلو اگر سو چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا علم غیب اگر سو کو کہتے ہیں تو تم بتاؤ حضور کے پاس ستر تھا کی پچھتر تھا کی اسی تھا کی بیاسی تھا کوئی حد ہے تمہارے پاس نہیں بتا سکیں یہ میرا چیلنج ہے وہ کہتے ہیں باز کا تھا ارے میاں وہ باز کی بھی تو تحدید کر دو باز کا مطلب کیا ہے نہیں باز کا علم غیب تھا آج بھی وہ کہتے ہیں حضور کو باز چیزوں کا علم غیب تھا میں یہی کہتا ہوں وہ باز کتنا تھا یہ اب متعین کر کے بتا دوں چلو 30% تھا 40% تھا پرسنٹیج نہیں بیان کر سکیں گے جہاں انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اتنا تھا تو پھر وہ اسلام میں زیادتی کرنے والے بن جائیں گے اور خارجیں اسلام ہو جائیں گے حضور کے علم کو انہوں نے اگر گھیر دیا اتنا تھا اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بتاتے کتنا پرسنٹ تھا آپ بھی بتاؤ کتنا تھا ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی علم ہے تو رسول پاک کے بعد تو اللہ کا نا پوچھ کے بعد پتہ چل جائے گا اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے رسول کو عطا کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اب ہمیں معلوم نہیں اللہ کا علم کتنا ہے اب ہم کو وہ اصل معلوم نہیں تو پھر جس کو عطا کیا اس کا کا ہم عساب کر سکیں گے اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خدر کہا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خدر کا جو واقعہ ہے سورہ کہہ میں ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لئے گئے تھے معلوم ہوگا آپ کو واقعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے مجھے اس سے ملاقات کرا اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو سمندر کی کنارے کنارے چلتے رہو جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندر سے تیری ملاقات ہوگی قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کحف میں موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے آپ رکے سو گئے مچھلی وہیں زندہ ہوئی بھونی ہوئی مچھلی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی غلام نے خبر نہیں کیا اٹھایا نہیں موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے آگے چل پڑے موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں اب لمبا سفر نہیں ہوگا تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے واقعہ طویل ہے واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے انہوں نے آپ کا نام لے کر کہ آپ کو سلام کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں سبر کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا انہوں نے ایک شرط رکھی میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کیا ایسا کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے تین واقعات قرآن میں بیان کیے گئے کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں انہوں نے جلال کا اظہار کیا کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا کشتی سے اترے ایک مقام پر گئے ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے اس میں خوبصورت بچہ تھا اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا آپ کو یہی بچہ ملا تھا اس کو آپ نے مار دیا انہوں نے پھر کہا آپ نے پھر پوچھا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور ایک گاؤں پہنچے گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو گاؤں والوں نے انکار کر دیا ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں وہ وہاں سے نکلے اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر یہ دیوار کو سیدھی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلائے مہمان بھی نہیں بنایا ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں اور آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو سبر نہیں ہوا اس میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا یہ کون کہہ رہا ہے سیدنا خضر علیہ السلام اس کے پیچھے چھپے ہوئے راست کیا تھے وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا لوٹ لیتا تھا میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے غصب نہ کر لے یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا غیب کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدیں محفوظ رہیں ایمان کی حالت میں رہیں تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت دو یتیموں کی تھی ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا یہ تین غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر اس کے بعد جو بات ہے خضر سیدنا خضر ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کی ولی تھے نبی تھے کی ولی تھے بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا اب یہی بات چل رہی نا کتنا دیا تھا اتنا کی اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا وہ سمندر کے سفر پر تھے سمندر کو تو جانتے ہیں آپ اس کا کنارہ کون دیکھا ہے ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا معلوم ہی نہیں پڑتا سمندر تو وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دیکھتا ہے سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے ہم نے سفر بھی کیا ہے کوئی کنارہ سمندر کا دیکھتا نہیں جلدی حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک چڑیا اڑتی ہوئی بیٹھیں اس نے چونچ مارا اور سمندر سے کترہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے اور چڑیا نے جتنا کترہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے یہ کون کہہ رہا ہے سیدنا خضر بنی اسرائیل کے نبی جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی اتنا علم تھا ان کے بعد جو چڑیا سمندر کے سمندر میں سے جتنا پی لے میرے عزیزو اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا اللہ کا علم کتنا ہے اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں اے مولا عطا کرنے والا کتنا علم تھا قرآن کی پاک کی آیت آپ چوتھے پارے میں پڑھیں پانچھے پارے میں پڑھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے رسول ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا کتنا دیا فرماتا ہے میرا مولا اے رسول ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم تھے کرو پھر میں بتاتا ہوں ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے تم اگر کہو کہ حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ بھی دیا ہے آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے رسول جو جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے جو جو نہیں جانتے تھے تم جو بھی کہو کہ یہ نہیں جانتے تھے صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے تیرا جھگڑا کس بات پر ہے اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے اب یہاں پر آئیں ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا ایک آیت ہے دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا یہ آیت میں صاف ہے اور میں چھرا کر کے نہیں جاؤں میں صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں جو ان کے اعتراضات ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چاپیاں کوئی دوسرا نہیں جانتا دو آیت ہیں ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے پاس پانچ چیزوں کا علم ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا قیامت کب آئے گی بارش کب آئے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعلم ما فی الارحم وما تدری اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا پانچمی چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا ایکیس میں پارے کی آیت ہے اللہ فرمارے پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے میرے عزیزوں یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھولے سنی مسلمان کے سر پر لات دیے جاتے ہیں اور اسے بوچھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں یہ غیب نہیں جانتا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا ایک بات میں تقریباً یہاں پر سو کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں مصنفین شارحین حدیث سیرت نگار محدثین مفسرین قرآن ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً سو عیمہ اکرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں اس کا مطلب کیا ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں مالک وہی ہے لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں یہ مجھے بتاتا ہوں کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہوں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِمِ الرَّسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہا اللہ فرماتا ہے فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهُ لَيْكِنْ اللَّهُ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اب سمجھ میں آئی بات دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے یہ چورا کے جاتے ہیں میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی اللہ نے فرمایا بلکل سچ ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں کا مالک صرف اللہ ہے لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح حدیث ہے اُعطیت مفاتیح خزائن الارض میراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تینشن تیسرے کو کیوں ہے تکلیف تیسرے کو کیوں ہے اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے ایک آیت یہ ہے اب دوسری بات آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیکھو ساتھویں پارے میں ہے اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا عزیزانِ گرامی وقار ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی کس مقام پر نازل ہوئی عزیزانِ گرامی وقار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے یہ شرک ہو جائے گا کسی سننی کا یہ عقیدہ ہے کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں رسول کا علم خدا کے علم کے برابر نہیں اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا ہے خدا کو کسی نے عطا کیا لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا اس کا مطلب وہ ایسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ دوسری آیت ہو گئی تیسری آیت جو پانچ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے وہ کون کون سی پانچ چیزیں میں نے بتا دیا قیامت کب آئے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے بارش کب آئے گی کون کان مرے گا اور کل کیا ہونے والا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں کسی میں پارے میں اللہ نے فرمایا یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا یہ پانچ چیزوں کی خبریں نہیں جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ پانچوں چیزوں کی خبریں حضور نے دیئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں اور رسول یہاں خبریں دے رہے ہیں ایک ٹکڑا اس میں سے میں بتا دوں ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوت لیکن جنگِ بدر کا موقع ہے دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر چل رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراو مت کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم اور رسول کے کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیز جواب کے ذریعے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو اے گو لکیر کھینچی اور فرما ہے دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا کہا یہاں اتبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے گا قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں ماتنی اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے آپ حدیث کے آگے کے الفاس پڑھیں انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں اس لئے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر میرے حزیزوں صاحب ہی کہتے ہیں جنگ ہوئی ختم ہوئی دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھزیٹنے کے لئے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام تھا وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا وہیں گر ابو جہل کے لئے جو پنجرہ بنائے گا تھا اسی میں مرا ہے اطبا اور شہبہ کے لئے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہیں ان کا ڈیڈ ہوا ہے آخری وہیں ختم ہوئے ہیں میرے عزیزوں قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا یہ کسی کو نہیں مالو رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں مالو رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہا ہے دو چیزیں تو یہاں ہو گئی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ زونو گرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ایک کی لڑکی ہے آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اب بارش کا مسئلہ ہے بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاحبی حاضر ہوئے کہا کہ آقا قہد پڑ گیا ہے بکریاں سوک رہی ہیں جانور مرنے کے قریب بارش نہیں ہے کب آئے گی یہ کس سے پوچھنے آئے صاحبی رسول پاک سے جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قہد سالی کو دور کر دے بارش برسا وہ صاحبی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی ہوئی اتنی ہوئی آٹھ دن تک ہوتی رہی دوبارہ وہ آئے وہی صاحبی انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ بارش مدینے میں نہیں دور برسے حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہمہ ہوا لینا لا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اب ہمارے لئے کافی ہے وہ صاحبی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا یہاں سکھا رہا آس پاس بارش برستی رہی تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہے آ جائے جب چاہے آ جائے اب آیت کا کیا مطلب ہے آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے حضور نے برما یہ پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں اللہ نے فرمایا یہ پانچ چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں بلکہ اللہ جسے چاہے ان پانچ چیزوں سے خبردار کرے جب عام بندوں کو اللہ ان پانچ چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ پانچ چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں جی اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں جنگِ بدر کے قیدی جو تھے وہ جو قید ہوئے تھے ستر لوگ تھے ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں جلا دیں بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو لیکن عزت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں کے مشورے پر عمل ہوا انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لیاو مال دو اور آزاد ہو جاؤ کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے اب آزاد ہو دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے چھوڑا جا رہا تھا انہیں قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بیچھے وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال کچھ بھی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گھٹھری آپ نے سکھوں کی جی تھی فلان جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا وہ گھٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں اللہ برزت عباس کہتے ہیں یہ راستہ میرا اور میری بیوی کا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہاتا فلان جگہ چھپا کے رکھنا کسی کو بتانا مد حضور یہ تک بتا رہے ہیں حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ تیبہ بھی پڑھ لوں گا دائرہ اسلام میں آئے یہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے میرے عزیزوں ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے جنگِ بدر میں آئے ہوئے اور بھی جنگِ بدر ہی سے متعلق بڑی نفیس بات ہے حدیث ہے جنگِ بدر میں جو کفار و مشرقین آئے تھے اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ختم ہوئی اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا بڑا نقصان ہوا تھا وفات ہوئی شہادت ہوئی باقی ستر ان کے مارے گئے ستر قیدی بنایا گئے پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے جو ہزار کی تعداد میں آئے تھے اور ادھر تین سو تیرہ ہی تھے اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچو غم کھا رہے تھے گلتاں پیچاں تھے مکہ کے لوگ یعنی حسد میں جل رہے تھے ان میں سے ایک شخص تھا صفوان اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدانِ بدر میں امیہ باپ مار دیا گیا ہے جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردارِ قریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا غم و غصے میں غیض میں وہ جل رہا تھا اسی کی کٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وحب عمیر بن وحب ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا ایک کا بیٹا قیدی بنائے ایک کا باپ مار آ گیا ہے دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے ہیں دوستی جلدی ہوتی ہے ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں عمیر بن وحب صفوان بن عمیہ کے پاس آئے حتیمِ کعبہ کے اندر خانہِ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے عمیر بن وحب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں مال و دولت لوگوں کے کرزیں بڑے ہوئے ہیں بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے کیا کہو صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے مجھے بھی بدلہ لینا ہے اس کا بھی ہے ایک کام کرتے ہیں اس نے آفر دیا کہا اے عمیر تیرے سارے کرزیں چکا دوں گا پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا بس تو محمد کا قتل کر کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانہِ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آگ میں تپا کر کے کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو وہ مر جائے اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وحب کے ہاتھ میں دیا عمیر بن وحب کو شیطانِ قریش کہتے تھے کہ سب کو بھڑکانے والا جنگِ بدر میں لانے والا عمیر بن وحب یہ زہریلی تلوار لے کر مدینہ آئے مدینہ جس وقت یہ پہنچا یہاں حالات کیسے تھے مسجدِ نبوئی کے اندر وہ قیدی بندے ہوئے تھے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے اور حضرتِ عمر جہاں کھڑے ہوں کس کی مجال ہے کہ اندر جہاں ہے جب وہ قریب آیا ابھی قریب آ رہا تھا عمیر بن وحب حضرتِ عمر بلکل چونک گئے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خضوحادل کل پکڑو اس کتے کو یہ آیا کیوں ہے مدینہ یہ بدر میں دشمن بن کر کے آیا تھا یہ الفاظ ہے حدیثِ بات میں کہا اس کتے کو پکڑو جو پورے لوگوں کو بھڑکا کر کے بدر میں لے آیا تھا اور جھپٹ پڑے اس پر اور اس کے گلے میں رمال ڈال کر کے اس کو پندہ بنا لیا کہا کیوں آیا ہے کہا نہیں بس بیٹے سے ملنے آیا تھا بیٹے سے ملنے آیا تھا میرا بیٹا قیدی ہوا ہے تمہارے ہاں دیکھو تو کچھ حال خچال پوچھلو اس لئے آیا ہوں تو حضرتِ عمر نے کہا اس کو پکڑے رو پہلے میں اجازت تو لے لوں رسولِ پاک سے اندر گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن وحب آیا ہے قریش کا وہ بھڑکانے والا آدمی جو جنگِ بدر میں سارے لوگوں کو اکسا رہا تھا اور مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے کون کہہ رہا ہے عمر بن خطاب رضاہ حضور کے جو محبت تھے وہ بھی لوگوں کی نظریں دیکھ کر پہچانتے تھے کہتے ہیں مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر تو لے آؤ میں بھی پوچھوں کہ کس لئے آیا ہے حضرتِ عمر اسی طرح پندہ ڈال کر کے اندر لے آئے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی اس کی حلق میں اٹک رہا تھا حضرتِ عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو بات کرنے دو تلوار بھی ہے عمر بن وحب کے پاس زہرِ لی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کسی کا رعب تاری نہیں ہوا کبھی حضورِ پاک کے جسمِ اقدس پر کسی کا رعب تاری نہیں ہوا نہایت ہی سنجید یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیوں آنا ہوا مدینہ اس نے کہا بیٹے کی خیر خیریت کے لئے آیا ہوں میرا بیٹا قیدی بن کر کے آپ کے ہاں آیا ہے حضور نے فرما نہیں یہ مقصد نہیں ہوگا تھیرا یہ مقصد تو نہیں ہوگا سچ سچ بتا کہا نہیں بیٹے کی خبر لینے کے لئے ہی تو آیا ہوں حضور نے فرما بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لئے تلوار لے کے کیوں آئے ہو تلوار کی کیا ضرورت ہے اس نے تلوار نیچے پیک دیا اور کہا ان تلواروں کا کیا جنگِ بدر میں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تلواریں تھی پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ان تلواروں کا کیا لے نہ ہو باتیں بنا رہا تھا جیسے سامنے والے کو یوں سمجھا ہو کہ نہیں جانتا ہے وہ تلوار نیچے رکھ کر کے کہہ رہا ہے تلوار سے کیا ہونا جانا ہے کچھ تو نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا عمر بن وحب چپ ہو جاؤ وہ بات بتاؤ جو مکہ کے حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے تم نے جو صفوان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے معاہدہ کیا ہے وہ بات بتاؤ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا عمر بن وحب کے اطہائے میرے بدن میں راشہ تاری ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان راست تھی مکہ میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا مدینہ میں بیٹھا ہوا تاجدار مدینہ میری خبر دے رہا ہے عمر بن وحب نے کہا اشہد انکا محمدن رسول اللہ میں قواہی دیتا ہوں کیا اللہ کے سچے رسول ہیں تلوار چھوڑ دی ایمان لے آئے حضرت عمر نے گلے سے گلے لگا لیا اور اس کے بعد باہر آ کر کے کہتے ہیں صحابہ سے اے لوگوں پہلے مجھے یہ شخص خنزیر سے زیادہ ناپسند تھا لیکن ایمان لائیا ہے اب مجھے میرے عزیز بیٹے سے زیادہ محبوب ہے یہ ایمان کی علامت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے وہ راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے اس لئے میرے عزیزو جب آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں اس یقین کے ساتھ یاد کرو کہ میرا نبی سن رہا ہے میرے آقا کو اس کی خبر ہے اب رہی بات وہ زندگی میں جانتے تھے باد وفات بھی جانتے ہیں یہ بھی دلیل ہمارے پاس پہلے ہم زندگی ہی کی بات کر لیں ظاہری زندگی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ معاملات آئے جنگ موتا یا جارڈن کی سرزمین پر اردن جس کو عربی میں اردن کہتے ہیں انگلیش میں جارڈن جنگ موتا یہ بڑی خطرناک جنگ ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے مدینہ تیبہ میں تھے چند صحابہ کے ساتھ اس میں صحابہ گئے ہیں حضرت جعفر تیار اللہ تعالی سپہ سالار بن کر کے گئے تھے حضرت جعفر تیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب یہ سپہ سالار بن کر کے گئے وہاں پر بازمتینی لوگوں سے سخترین مقابلہ تھا مدینہ میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں جنگ موتہ ہو رہی ہے آج آپ جا کر کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لینا مدینہ سے جارڈن کا فاصلہ کتنا ہے کافی زیادہ ہوگا وہ ایک الگ کنٹری ہے آج یہ سعودی عرب الگ کنٹری ہے دو پہر کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ سامنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ ہے آپ نے فرمایا جنگ موتہ میں جعفر تیار کے ہاتھ میں علم تھا لیکن وہ شہید کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے پھر فرمایا اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کو بتا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بھی شہید کر دیئے گئے ایک اور صحابی کا نام لیا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب علم اس کے ہاتھ میں ہے جس کو صحف اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں اب جھنڈا آیا ہے کون ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت خالد بن ولید کے ہاتھ میں فتح رکھا ہے اس کے بعد شام ہوئی صحابہ اکرام کو حضور نے بشارت دے دی خوشی منع ہو کے جنگ موتہ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی مسلمان غالب آئے یہ جنگ ختم ہونے کے تقریباً ایک مہینے کے بعد صحابہ واپس آئے اور جب جنگ کی فتح کی خبر مدینہ میں پھیلتی تھی تو لوگ خوشیوں سے استقبال کے لئے باہر جاتے تھے لیکن یہاں مدینہ میں پہلے سے خوشیاں ہو چکی تھی ایک مہینے کے بعد وہ صحابہ آئے اور وہ آ کر کے حالات بیان کرنا چاہ رہے تھے صحابہ نے کہا رکو رکو ہم خود بتاتے ہیں جنگ موتہ میں کیا کیا ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کیا پہلے جنڈا جعفر عبی طالب کے پاس نہیں تھا کہا ہاں تھا وہ شہید ہو گئے ان کے بعد عبداللہ کے پاس تھا کہا ہاں تھا کہا ان کے بعد زید بن حرسہ کے پاس تھا کہا ہاں ان کے پاس تھا پھر جنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور بتا ہو گئی وہ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لئے گئے تھے تم مدینہ میں بیٹے تھے خبریں تم دے رہے ہو ان صحابہ نے کہا ہاں بات ہمارے علم غیب کی نہیں رسول اللہ کے علم غیب کی ہے